تو آیت اتھیر ہے سورہ احزاب سورہ نمبر تین تیس آیت نمبر تین تیس پھر ہے آیت نمبر پین تیس میں اس حوالے سے سورہ احزاب پر اگر گفتگو ہو تو کئی مجالس چاہیے اس میں اس لئے کہ اسی میں آیت درود بھی ہے سورہ احزاب ہیم آیت نمبر ففٹی سکس آیت درود ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ تَوْجُسَلُونَ عَلَى النَّبِي اس لئے وہ آیت دی ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے وہ فقط فاطمہ کا باپ ہے ولیکن رسول اللہ وہ فقط رسول ہے وَخَاتَمَ النَّبِي نبیوں کا خاتم ہے اس لئے جب حضور احترام میں کھڑے ہوتے ہیں تو فقط باپ کی ایسیت میں نہیں کھڑے ہوتے رسالت کھڑی ہو رہی ہے فاطمہ کے احترام میں محمد تمہار سے ہو رہی ہے اسی سورہ میں سورہ اعزاب کا سورہ اہلِ بیت بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کی آیت نمبر پینتیس آئے لعنت بیسی میں اللہ فقط درود نہیں بیشتا اللہ لعنت بھی کرتا ہے بہت سو بار اِنَّ الَّذِينَ يُعْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُونَ اللَّهُ فِي دُنِيَا وَلْآخِرَان اس سورہ اعزاب کے نمبر 57 جا کے دیکھ لیجئے گا ممبر سے بات قرآن سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے ممبر پہ جو بات ہے وہ محکم ہونی چاہیے ممبر کے علاوہ بھی غیر سمدارانہ بات نہیں ہونی چاہیے لیکن جو ممبر پہ بات ہے وہ قرآن سے ہونی چاہیے اِنَّ الَّذِينَ يُعْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي دُنِيَا وَلْآخِرَان جو اللہ اس کے رسول کو عذیت پہنچائے اللہ دنیا میں بھی ان پر لانت کرتا ہے آخرت میں بھی ان پر لانت کرتا ہے اب اللہ نے جب نام نہیں لیا تو میں کیوں نام لوں یہاں سے لانت کی خوبصورتی ہے ایڈریس نہ بھی بتاؤ تو پتے پہ ٹھیک پہنچ کے آتی ہے